سب کیا میاں صاحب کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی نہیں کوئی مشکل نہیں ہے صرف ان کو سوچ رہی کی بات ہے ایک درخواست دیں کہ ہم ایپسنس دیں یہ وجہ آتی اسے ایپسنس کو کنڈون کر دے جائے ہر چیز ریسٹور ہو جائے گی سب بات ہو رہی ہے قانون کی کہ پاکستان میں قانون کے حوالے سے کیا طریقہ کا رونما ہوتے ہیں قانون بالکل کلیر ہے ہر چیز میں کلیر ہے لیکن جب قانون میں آپ فیصلیٹر آ جاتے ہیں اپنے میں گھسپڑیے گھساتے ہیں اپنی مرضی کے قانون کے تعبیر کرتے ہیں آئین کی ری رائٹنگ کرتے ہیں تو وہ بغیرتی ہے وہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے خلابی ججز خلابی کاروئے ایسے تمام ججز جنہوں نے ان کے حرکتیں کی ہیں ان کا ای سی ای میں نام ڈالا جائے اور ان کے باقادہ ان کے سارے جو پینشن وینشن ختم ہی جائے صرف وہ ان کو تنخواہ دی جائے جو آئین نے ان کے لئے منظور کی ہے سر موجودہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے ملک میں ایک بڑی انارکی پھیلائی گی اور نو میئے کے واقعے کہ میں بات کر رہا ہوں سر قانون کیا کہتا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو آگے لائیا گیا وہ قصور وار ہیں یا جن لوگوں نے ان لوگوں کو آگے لائیا وہ قصور وار ہیں سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالات کریٹ کر کے لوگوں کو فرقلا کے وہاں تکے لے کے گئے جب نے جو واقعہ کیا ہے ان کی ہر فیل میں یہ برکرانے والا آدمی عمران خان جس کا نام ہے وہ شامل ہے اس کو ٹرائی ہونا چاہیے سر کیا قانون جو ہے وہ ملک میں انارکی پھیلانے کی کسی پارٹی کو اجازت دیتا ہے کسی کو دیتا ہے آپ کسی کو گالی نہیں نکال سکتے دمکی نہیں دے سکتے کہ یہ میں قطر کر دوں گا یہ کر دوں گا اس پر سعودی بیل نہیں ہوتی ہیں یہاں پچاس کیس ہوتے ہیں اٹھا کے ایک ایک شورٹ میں دست بیلے کر دیتے ہیں تو ایسے ججے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کو ٹرائیل کیا جنہوں نے طرف راستہ ہے جوڈیشری کو صاف کرو صاف کرو تو پاکستان بچے گا بلا نہیں بچے گا سر آپ نے جو ایسے صدر تحریک تحفظ عدلیہ آپ نے تو کیا مشکلات ہیں اس جوڈیشری کو صاف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ لوگ جو جو جھوٹے طریقے سے غلط طریقے سے سفارشوں سے آئے ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کی رکھ غلامی کرتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں آئین اور کانون کے مطابق چلتے ہیں جن کا حلبی درست ناؤجس بندے کا اسے ججشپ کیا کرنے ہیں آئین کے طرح جج بنتے ہیں ہے ہی نہیں سٹرینجر ہے اس چیز کو دیکھنے رہے ہیں یہ لوگ بس لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے ہاں کھنے کے لیے اب یہ دن یہ جو حقیل ہے خوصہ اور اعتجاز اور اکرم اگرہ یہ لگے ہوئے ہیں ایسے بکواس کرنے کے لیے اور سپریم گورر کو خیال نہیں آتا ہے کہ وہ سپریم گورر کی باتوں کو اپنے انداز میں سیاسی انداز میں پبلک میں لے کے جاتے ہیں اور جنرلسٹ بھی جو ہمارے چاہنا ہے ان کو ریٹنگ چاہیے کانی چاہیے وہ لگے رہتے ہیں تو یہ سر کے سر ان کو بھی ٹرائل ہونا چاہیے یہ جو نہیں میں کہتا ہوں جنرلسٹ کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے ہر جنرلسٹ کا بھی ہو جو غلط کام کرتا ہے جانبوجھ کے سائل لیتا ہے سمجھے میں یہ کہتا ہوں یہ آوٹلا آوٹلا ایڈیٹ ہیں میں آوٹلا ایڈیٹ ہیں تو ان ایڈیٹس کی بنیاد پر ملک کا نظام چلانا چاہتے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے سر ایک ہمارے جنرلسٹ بھائی ہیں عمران ریاض صاحب قانون کے حوالے سے دیکھیں عمران ریاض ہو یا یہ کامران ہو یہ لوگوں یہ کوئی بندے تھوڑی ہیں دیئر منٹنگ منی نام کو یوز کر کے اور بکواس کرتے ہیں جیسے ہر چیز کے حافظ ہیں ٹکے کیا پتا ہے ان کے بلک کے پتھوں کو ان کا ٹرائل کیا جائے بھئی تم ہو کون تمہیں پتا ہے کمیلٹی لاؤ ہے کیا ہے اس کو سبجیکٹو آرمی ایک کیسے بندہ ہوتا ہے کیسے ٹرائل ہوتا ہے کچھ پتا ہے تمہوں کو اتنی ازادی ہے اس میں ہر چیز کے ازادی ہے خیل اپنی مرجگہ کریں آپ اس کے بعد مقدمہ چلائیں مقدمہ چلانے کے بعد فوجیزار مقدمہ چلائیں پھر اس کی جو نا پھر ہیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد فیصل ہوتا ہے پھر وہ پروسس Markt پھر کے فیصلے ہوتا ہے پھر کانون نے ٹیبرن جو نا ٹیبرن بنا ہوا ہے اس کے ایک فیصلے ہوتا ہے اس فیصلے کے بعد آپ ہائی کرد بھی جا سکتے ہیں ہائی کرد کے فیصلے کے بعد سپریم قД جا سکتے ہیں سپریم قد جا سکتے ہیں پھر ریویو فائل کر سکتے ہیں یہ سارا پروسیزر ہے اور اس میں ہر چیز کی زمانت ہے ایون جو ملزم ہوتا ہے جو کوڈ ہوتی ہے کوڈ پر اعتراض کر سکتی ہے میمبر پر اعتراض کر سکتی ہے ان کو چیلنج کر سکتی ہے یہ عام قانون میں کہا ہے ان کو حلو پٹھانا پڑتا ہے مقادمہ چلانے سے پہلے یہ عام قانون میں کون سا حلو پٹھائے جاتا ہے یہ صورتہل ہے ایسے ہی پپاس کرتے ہیں بھئی آپ نے کیا غلط کام کیا ہے نوم نومائی کا جو واقع ہے وہ اتنا افسوس ناک ہے سر جگ جاتا ہے اور جو ججز اور جو وکرا اس کی حمایت کر رہے ہیں ان کو بھی ٹانگنا چاہیے ان کے خراب ٹرائل ہونا چاہیے ایسی اپریت ناکنے لوگ سزائے مینے چاہیے کہ آئندہ بندے کا پتر بنے سر آپ دیکھیں ہم لوگ جانا خون ٹیسٹ کرنا جاتے ہیں تو ایک پن ہوتی چھوٹی سی وہ چپتے ہوئے درد ہوتا ہے وہ تو لوگ جان دیتے ہیں اور اتنی مشکل حالات میں دیوزارتے ہیں دور رہتے ہیں چھتے چھے چھے بینے سال سال سے باہر رہتے ہیں تو یہ صورتہ رہا ہے بجائے اپریشیٹ کرنے کے محبت کرنے کے یہ بپا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے جو ججز فیسلٹیٹر کا کام کر رہے ہیں ان کو اٹرائی کیا جائے بیار ایکلی کریمنل پر بنی ہوئی ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اگر وہ کام نہیں کرتی اور ایک عام شہری جو متاثر ہو رہا ہے تو وہ قانون کی مدد کیسے لے سکتا ہے اس حوالے سے کوئی عوام کو گائیڈ کریں ہر قانون میں ریمیڈی ایویلیبل ہے ہر قانون میں وہ ریمیڈی اختیار کیے جاتے ہیں لیکن جو لوگ زیادتی کرتے ہیں مصرز اتنے پاور کا آپ ٹاپ سے ان کے خلاف یہ ایکشن ہی آجائے دو چار خلاف ایکشن لیں گے سب سیدھ ہو جائیں گے سر ایک بندہ کیسے ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتا ہے یہ نظام نظام جو ہے نا وہ انتقام لیتا ہے نظام آپ کو ریمیڈی دیتا ہے نا کہہ دے جمہوریہ سب سے بڑا انتقام ہے اسی طرح جو نا سچائی سچی بات کرنا جلت سے بات کرنا بغیر فیور کے بغیر ڈاڈ فیصلے کرنا تو معاملہ ٹھیک بڑھیں گے اگر کوئی آدمی غرط کام کرتا ہے اس کو پبلک دیل ننگا کریں بتائیں کہ یہ بڑھے تم نے یہ گام کیا ہے لازم ہمارے ساتھ سینئر قانوندان حشمت حبیب صاحب موجود تھے پرگرام حشمت حبیب صاحب سے ہم نے یہ جانا کہ پاکستان کے اندر اگر جوڈیشری کو کلین ساف کر دیا جائے تو پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں وہ خود بہت حل ہو جائیں گے ان کو ساف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میریٹ پہ لوگوں کو لیا جائے ججز کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ فیوریٹیزم میں نہ آئیں اور اپنے من پسند لوگوں کو آگے نہ لائیں اور اپنے من پسند فیصلے نہ کریں اور کسی پارٹی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے نہ ہو نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کے لئے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی وہ یہاں سے علاج کے لئے گئے تھے اور وہ اپنی صحت ٹھیک نہ ہونے کے وئے سے آن ٹائم نہیں آسکے جوڑے رہیے گا ہم اگلے ہفتے مزید ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے سردار زہیر مرکز ٹی وی یو ایس اسلام بار